ہیلو ایشٹوڈن آج کا ٹاپک ہے انسیسی آج ہم لوگ انسیسی کے بسے میں ادھن کریں گے جیسا آپ جانتے ہیں انسیسی سٹیپکٹ جو ہوتے ہیں ان کا ویٹیج ملتا ہے کریئر میں بیوید ونگز میں چاہے ائر فورس ہو چاہے نیوی ہو چاہے آرمی ہو تینوں میں آپ کو ویزٹریز ملتے ہیں انک ملتے ہیں کبھی کہیں ڈائرٹ سیلیکشن ہوتا ہے کیول میڈیکل اور انٹریو کے بیشٹ پہ تو آج ہم لوگ انسیسی کے بسے میں بیستار ستن کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسیسی ایک اسٹوڈن کے لئے بہت زیادہ عوشق ہے اور اسٹوڈن کے لئے نہیں ہر اسٹوڈن کو لینا چاہیے حالانکہ سیٹ اتنی نہیں ہوتی کہ سبھی لے سکیں تو آج ہم انسیسی کے سندر میں کچھ بیستی جانکاری ہم لوگ اندھن کریں گے چلیے اب اسے بس کو اسٹارٹ کرتے ہیں انسیسی کے بسے میں کیا کیا چیزیں ہیں سب سے انسیسی کا فل فارم سمجھیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسیسی تو انسیسی اس طرح سے ہے اور اس جسے انگلیس میں نیشنل کیڈیٹ کروپس بولا جاتا ہے اور جسے ہندی بھاشا میں راشتی چھاتر سیوہ یا راشتی کیڈیٹ کور کہا جاتا ہے تو اس طرح اس کا ایک ورزن ہے اس کا فل فارم ہے کہ اس کا کیا سنس ہے اسی کرم میں جانیں گے کہ انسیسی کو کیا کیا فائدے ہیں جیسے اسے جوائن کیا جاتا ہے تو جوائن کرنے کے بعد کون سا سرٹیپیکٹ ملتے ہیں سرٹیپیکٹ کا کیا یوز ہے کب جوائن کیا جائے کس ٹائم میں کس کلاس میں جوائن کیا جائے بہ ملے گا آپ کو چاہے آپ لڑکی ہو یا لڑکے ہو انسیسی کا سرٹیپیکٹ لے کر کے کیسے آپ سینہ کے تینوں ونگز میں آپ جاب پاس سکتے ہو بداؤ ٹریٹن ایکزام دیئے تو آپ بوائز اور گلز دونوں کے لئے بہت ہی فائدے مند ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ جانیں گے کہ انسیسی کے تینوں جو سرٹیپیکٹ ہیں ان کے کیا کیا فائدے ہیں اور کس طرح سے انسیسی سرٹیپیکٹ ہونے سے ڈائرٹ بھٹی کیسے آپ کی ہو جاتی ہے اے ٹو جیٹ جانکاری آپ کو اس وی دینا چاہتے ہیں انسیسی کے دو ڈیویزن ہوتے ہیں جونیر ڈیویزن اور سینیر ڈیویزن جونیر ڈیویزن جسے جیڈی کہا جاتا ہے اور سینیر ڈیویزن جسے اے ٹڈی کہا جاتا ہے یہ دو ناموں سے جانا جاتا ہے کبھی کوئی ایکزام میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ جیڈی کیا ہے یا اے ٹڈی کیا ہے تو جیڈی جونیر ڈیویزن ہے اور اے ٹڈی سینیر ڈیویزن ہے تو اس طرح سے انسیسی کو دو میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اس کو آپ جانتے رہیں کہ دو ڈیویجن ہوتے ہیں جونئر ڈیویجن اور سینئر ڈیویجن جونئر ڈیویجن سکول لیبل کا ہوتا ہے اور سینئر ڈیویجن کالیج لیبل کا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ جانتے رہیں کہ دو ڈیویجن ہیں جونئر ڈیویجن اور سینئر ڈیویجن جونئر ڈیویجن سکول لیبل کا ہوتا ہے جس میں ایٹھ سے لے کر کے ٹین تھے تک کے بچے اس میں جوائن کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اس میں ایٹھ سے لے کے کچھ سکولوں میں ایٹھ سے لے جوائن کیا جاتا ہے کچھ سکولوں میں نائن تھے جوائن کیا جاتا ہے تو آپ ایٹھ سے جوائن کر سکتے ہیں اور نائن تھے تین تھے تک اس میں ایک کورس ہوتا ہے تو اس طرح سے ٹین تھے میں آنے کے پچھا آپ کو سال بھر میں اس میں آپ کو کیمپ کرنا پڑتا ہے اور انوال جو کیمپ لگتا ہے وہ کرنا پڑے گا آپ کو اور دو سال کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں آپ لگاتا ٹریننگ لیں گے ٹریننگ لینے کے پرشاعت اس میں ایکزام ہوتا ہے ایکزام کو کوالیفائی کر جائیں گے اس کے پرشاعت آپ کو سارٹیپکٹ میں دیا جاتا ہے اس طرح سے نائنث میں یا ایٹھ میں جو آپ پرویس لیتے ہیں اور ٹینث میں آپ کو انوال قائم کرنے کے پرشاعت ایکزام دینے کے پرشاعت آپ کو ای پرماڑ پتر یا ای سارٹیپکٹ دیا جاتا ہے ڈیئرشن ڈیسی کرم میں آگے ہم لوگ بڑھیں گے اس سارٹیپکٹ پرابت کرنے کے پرشاعت آپ سینئر ڈیویزن میں پرویس کرتے ہیں یعنی الیونتھ میں آپ پرویس کرنے کے پرشاعت الیونتھ میں جب آپ انسیسی لیتے ہیں تو الیونتھ اور ٹویلتھ دو سال آپ جو ہے اس میں ٹریننگ لیں گے لاشٹ میں آپ کو ایک انوال قائم کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کو بیسیس پرسیچنڈ دیا جاتا ہے تیس طرح سے دو سال پورا کر لینے کے پرشاعت اس میں قائم کر لینے کے پرشاعت اگزام ہوگا اگزام کو کوالیفائی کرنے کے پرشاعت آپ کو بی سیٹیپکٹ ہے یا بی پرمان پتر پردان کیا جاتا ہے تو یہ کالیج لیبل کا ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانے اے سیٹیپکٹ جو دیا جاتا ہے وہ اسکول لیبل کا ہے بی سینئر ڈیویزن کا ہے تیس طرح سے بی سیٹیپکٹ آپ کو پردان کیا جاتا ہے سی سٹیپکٹ بھی کالیج لیبل کا ہے جس میں آپ کو گریجویشن میں پرابط کر سکتے ہیں تو گریجویشن میں یعنی انڈر گریجویٹ بی اے فارسٹ ڈیئر بی اے سیکنڈ ڈیئر بی اے تھرڈ ڈیئر تینوں ورس میں آپ جو ہے نسی سی کو لیتے ہیں اور اس طرح سے اس میں بھی آپ کو انوال کیمپ ٹریننگ اور اگزام کوالیفائی کرنا ہوگا اور لاسٹ میں بی اے فائنل کے پاس شاعت آپ کو اسی میں سی سٹیپکٹ پرامان پتر دیا جاتا تو اس طرح سے تین سٹیپکٹ دیا جاتے ہیں اے سٹیپکٹ بی سٹیپکٹ اور سی سٹیپکٹ تینوں کے سندر میں آپ کو وستی جانکاری دی گئی کہ کیسے تین سٹیپکٹ پردان کیے جاتے ہیں انسی سی کے دو ڈیویجن ڈی بی آئیٹ کیے گئے ہیں اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس میں پرابیس کیسے ہوتا ہے ڈیر ایشن جس سکول میں یا جس کولیج میں اسٹوڈنٹ کی سنکھیا انسی سی لینے والوں کی سنکھیا زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ فیجکل اور میڈیکل سب سے پہلے کرایا جاتا ہے تو فیجکل اور میڈیکل کوالیفائی کرنے کی پس شاعت ہی آپ کو انسی سی پردان کیا جاتا ہے اس کے پہلے آپ کو فیجکل پاس کرنا ہوگا میڈیکل آپ کو نکالنا ہوگا انفٹ نہیں ہونا چاہیے دونوں میں آپ کوالیفائی کر جانے کے پس شاعت ہی آپ اس میں پرویس لے سکتے ہیں ہاں کہیں کہیں پہ اسٹوڈنٹ کی سنکھیا زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ کس نیام ندھارت کیے جاتے ہیں جسے ہائٹ کو لے کر کے میڈیکل کو لے کر کے میڈیکل تو کم بلسری ہے فیجکل لیبل پہ نیام ٹائٹ کیے جائیں گے دوڑ اس طرح سے کرائی جائے گی جس میں زیادہ بچے رہیں گے اگر ہمیں لینا کمی ہے پچاسی لینا ہے تیسی لینا ہے چالیس ہی لینا ہے تو ایسے میں فیجکل جو ٹیسٹ ہوگا اس کو تھوڑا سے ڈیفیکلڈ بنا جاتا ہے جس سے کم بچے آسکیں اور جس سے جتنا جو تارگیٹ ہے اتنا ہی بچوں کو لیا جا سکے اگر ادھیک بچے ہوں گے تو چھاٹنے کے لیے اس طرح سے ایک بیوستہ دی جاتی ہے اور اس میں فیجکل لیبل پہ پاس ہونے کے پاس اتنے ہی بچوں کو لیا جاتا تو اس طرح سے ایک نیام ہے حالانکہ ہائٹ وگرہ نیدھاریت نہیں ہے لیکن کہیں کہیں پہ جب یہ دکت ہوتی ہے چھاتر زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح کی بیوستہیں بتائی جاتی ہیں یا بنائی جاتی ہیں ڈیرشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں NCC کا اپنا ایک گلیمر ہے اپنا ایک مہت تو ہے اپنا ایک اسمیتہ ہے اپنا ایک بسیشتہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں NCC A میں تو نہیں لیکن B اور C میں بسیش اس کی موقع آپ کو بسیش ٹریننگ کا موقع ملتا ہے جیسے آپ کو سینک ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کو ہتھیار چلانے کے لیے موقع ملتا ہے تو آپ ایک پرکار سے سینہ میں بھرتی ہوں چاہیے نہ ہوں لیکن ایک سینک آپ پوری طریقے سے زنکاری پرات ہو جاتی ہے آپ ایک سینک روپ میں پوری طریقے سے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو ہتھیار چلانے کا بھی موقع مل جاتا ہے انسیسی میں ان چیزوں کو موقع تو ملتا ہے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھی ناغریک بنتے ہیں یعنی جس میں جو سب سے مہتپونڈ بیسٹ جو ہے وہ انساسان ہے تو آپ ڈیل کے مادہم سے یعنی کی پرسیچن کے مادہم سے آپ کو ایک انساست ناغریک بنایا جاتا ہے تو اس طرح سینسیسی کے سارے فائدہ تو ہیں ڈیرشنڈ اسکرہ میں ہم لوگ ویٹیج جانیں گے جیسے آپ جانتے ہیں جونئر ڈیویزن میں اے سیٹپکٹ جو ملتا ہے سینہ میں اس میں پانچ پرسنٹ آپ کو ویٹیج ملتا ہے یعنی پانچ انک ملتے ہیں بیس سرٹیپکٹ کے لیے دس انک ملتے ہیں اور سی سرٹیپکٹ کے لیے پندرہ انک ملتے ہیں فیفٹین انک ملتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جانیں گے سرٹیپکٹ میں سی سرٹیپکٹ ویری امپورٹنٹ ہوتا ہے کہیں کہیں پھر فیفٹین انک کا آپ کو ویٹیج ملتا ہے اور کہیں کہیں پھر آپ کو ڈاریٹ بینہ اگزام کے بداؤڈ ڈیٹن آپ کو ڈاریٹ ٹی میڈیکل فٹ ہونے کے پاس شاعت آپ کے کیولئے انٹرویو بیشٹ پہ آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کو ریٹن اگزام نہیں دینا پڑتا سی سرٹیپکٹ کا اپنا ایک ایمپورٹنٹ ہے جس کے قرآن آپ کو ریٹن اگزام سے بچت ہو جاتی ہے ریٹن اگزام کو نہیں دینا پڑتا ڈاریٹ سیلیکشن آپ کا ہوتا ہے سی سرٹیپکٹ پانے کے لئے بی سرٹیپکٹ کا ہونے آپ کے پاس کمپل سری ہے بداؤ بی سرٹیپکٹ کے آپ سی سرٹیپکٹ نہیں پرابط کر سکتے یعنی آپ کو بی سرٹیپکٹ پرابط کرنے کے پاس چاہتی سی سرٹیپکٹ مل پائے گا اس طرح سے آپ جانتے رہیں سی سرٹیپکٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بی بی اگزاموں میں ڈاریٹ آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے بہت ساری آرمی میں نیوی میں ائر فورس میں ویکنسی آتی ہیں اسپیسل ویکنسی آنے پہ آپ کا ڈاریٹ سیلیکشن ہوتا ہے بداؤ ڈیٹن اگزام دیئے تیس طرح سے تینوں ونگ جو انسیسی چلاتی ہیں اور تینوں ونگ میں آپ کے لئے کھلے آپسن ہوتے ہیں تیس طرح سے آپ کو جاننا چاہیے کہ انسیسی میں کون کون سے ونگ جڑا ہوا ہے تو آپ کو جاننا چاہیے کہ انسیسی میں ایارمی نیوی اور ائر فورس تینوں ونگ انسیسی کو چلاتی ہیں تینوں ٹریننگ بھی دیتی ہیں اور تینوں ونگ میں آپ کے لئے آپسن بھی کھلے ہیں تینوں ونگ میں اس میں آپ کو انٹرویو اور میڈیکل ٹیسٹ کے آدھار پر آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا بیری امپورٹن ٹاپیک ہے جس سے آپ کو جاننا چاہیے کہ ہمیں تینوں بینگ میں آپ کا انسیسی کرنے کے پسچات یعنی سی سیٹیپیکٹ آپ کو بہت زیادہ معنی رکھتا ہے اور اس کے مادم سے آپ کو بینا ایکزام دیا آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے اس طرح سے انسیسی جو سولہ جولائی انیس وارتالیس کو نیشنل کائیڈٹ کور استیت میں آیا تھا آس دو ہزار اکیس میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کچھ بریفلی اتحاس کے بھی سے میں جانیں گے انیس سو اٹالیس میں لڑکیوں ڈیویزن اسکول اور کالیج کے لئے لڑکیوں کو اثر پدان دینے کے لئے اٹھایا گیا تھا انیس سو باؤن میں ائر ونگ جوڑا گیا انیس سو پچاس میں انتر سیوہ چھوی دیا گیا تو اسی واس انسیسی پارٹکرم انسیسی کے ویکاس میں گھری روچ لیا اور سورگی پنڈی جوہلا نہرو کے کانے پر انسیسی پارٹکرم کے کچھ بھاگ میں سامدائی ویکاس ساماجک سیوہ کی گتویدیوں کو شامل کیا گیا تھا راشت کی آوشکتان کو پورا کرنے کے لئے 1962 میں بھارت چین یودھ کے بعد انسیسی پرسکشن 1963 میں انیمار کر دیا گیا اور 1968 میں کور میں پھر سے سویچھک بنایا گیا تو 1965 میں بھارت پاکستان یودھ اور 1971 کے بھارت پاکستان یودھ کے دوران انسیسی کا ایڈیٹ سورگچہ کی دوسری پنگٹی میں تھے اور وہ ہتھیار اور گولہ وارود کی آپ پورتے اور آیودکار کھانوں کی ساہتہ کے لئے آئیوزنوں میں بھی اپنائے جوہبی سیسی اگدان دیئے تھے تیسرہ سے انسیسی آج 2021 تک ہم لوگ آ چکے ہیں اور اس طرح سے اس کا کافی استعت کافی وجود اس کا اپنے آپ پر ایمپورٹن مانا جاتا ہے آج یہ سترہ نزیسکوں میں اس کے مکھیالے ہیں اور اس طرح سے انسیسی کے ادھیک مائنیں آج کے ٹائم میں ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسیسی کا موٹو ایکتہ اور انساسن ہے تو اور ایکتہ اور انساسن کے مادہم سے دیس کے ناغریکوں میں انسیسی کے کیڈیٹ کے مادہم سے انساسن کی بھونہ کا بھی کاس کرنا ہے دیس میں ناغریکوں میں انساسن ہوگا یا کیڈیٹ انساست ہوں گے تو وہ انہیں ناغریکوں کو بھی انساسیت کرنے میں سفل ہوں گے اس طرح سے انساسیت جیون کا ایک ریڈ مانا جاتا ہے ہر چھت میں انساسیت کی مہتتہ ہے تو آج کے سٹوڈنٹ جو انساسیت کی مہین ہو رہے ہیں انساسیت کے مادم سے انساسیت ہو سکتے ہیں ڈیئر شنڈ آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت ساری جانکاری پرابط کی کہ انساسیت کے کیا کیا فائدے ہیں کس طرح سے انساسیت کو سرٹیفیکٹ پرابط کرنے کے پاس آپ سینہ کے تینوں ونگ میں آپ جاب پرابط کر سکتے ہیں تینوں سرٹیفیکٹ کے مادم سے کیسے آپ کو کیا کیا لاب ملتا ہے آپ انساسیت کب جوائن کر سکتے ہیں انساسیت جوائن کرنے کے پاس آپ کو ان کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں ان سب ہی بندوں پر آپ نے بیستیت جانکاری پرابط کی تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں جتنا آپ صحیح اپردان کرتے رہیں گے اسی طریقے سے آپ کے پاس اچھے اچھے ویڈیو آپ کے سامنے آتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی Thank you